تو جیسا کہ ہم لوگوں نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا جی فیملی کے وارئیر نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا لیکن تب ہی پرنسس یان جی عبر آ جاتے ہیں ان لوگوں کو روکنے لگتے ہیں اور اب آگے اس اپیسوڈ کی شروعات میں پرنسس یان جی فیملی کے وارئیر لوگوں کو بولتی ہے ہم لوگوں کی جی فیملی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے پھر بھی جی فیملی ہم لوگوں کے اوپر کیوں حملہ کر رہی ہے اس پر جی فیملی کا ینگ ماسٹر جی ہاؤ یو بولتا ہے میں نے ابھی ابھی اپنی ڈیوائن بوڈی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ ڈیمن لوڈ کے وانسس بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اس لئے میں تم لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری ڈیوائن بوڈی کتنی زیادہ پاورفل ہے اس بات کو سننے کے بعد دیفان بھی تھوڑا سا سوق ہوتا ہے پرنسس یان کے جتنے ساتھی بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑا سا سوق ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیوائن بوڈی بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتی ہے لیکن تبھی مسکین پرنسس یان کو بولتی ہے ہم لوگوں نے کچھ دیر پہلے ہی اپنی پوری پاور کا یوز کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ فلال کے لیے ابھی فائٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ ینگ ماسٹر ہاویو سے کچھ دنوں کا سمائے مان لیجئے تب تک ہم لوگ بھی فائٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے اس بات کو ینگ ماسٹر ہاویو بھی سن رہا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بولتا ہے تم لوگ یہاں پر ڈیوائن بوڈی کے بننے کے بعد دنیا میں میں نے کئی سارید گوڈ کو پسند کیا تھا لیکن ان لوگوں کے ہتھیار کو ابھی بھی میں نے حاصل نہیں کر پایا ہے اس پر مسکین بولتی ہے تم یہاں پر کس بارے میں بات کر رہے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اگر تم ہولی ویپن کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو تو اس جہاں پر کوئی بھی ہولی ویپن نہیں ہے اس بات کو سننے کے بعد میں ینگ ماسٹر کا ایک ساتھ ہی ان لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ پرنسس یان نے آج سے تین سال پہلے ڈیمن لارڈ کے کئی سارے ویپن کو بہتی چاننا کے ساتھ میں اس جہاں پر چھپا دیا تھا اور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہولی ویپن اسی جگہ پر ہے اس پر مسکین کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بولتی ہے یہ تو میں سمجھ گئی ہوں کہ دیمن لارڈ کے ویپن مسیان کے پاس ہے کیونکہ وہ تو اس کی ونسج ہے لیکن آپ اس جہاں پر کیوں آئے ہیں اس پر ینگ ماسٹر ہاؤ یو بولتا ہے ہم لوگ بھی یہاں پر دیمن لارڈ کے ہولی ویپن کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اس بات کو سننے کے بعد میں اس بڑھی ایڈلر کو بہت زیادہ غصہ آ جات لیکن ہم لوگ یہاں پر تم سے فائٹ کریں گے بھلے ہی تمہارے پاس دیوائن بوڈی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے قدم کو پیچھے نہیں لیں گے اس پر ینگ ماسٹر ہاؤ یو بھی اس بڑھی ایڈلر کو بولتا ہے تم میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہو اس بات کو سننے کے بعد یہ لیڈی اپنی پوری پاور کے ساتھ میں ینگ ماسٹر ہاؤ یو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن تبھی ہم لوگوں کو ینگ ماسٹر ہاؤ یو کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے ڈیوائن مون پاور کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چاروں طرف حلچر منت جاتی ہے اور سمدر کے اندر سے ایک مون اپیئر ہونے لگتا ہے جو کی دکھنے سے بہت زیادہ پاور کو لگ رہا ہوتا ہے اور اس جہاں پر ینگ ماسٹر ہاؤ یو ان لوگوں کو بولتا ہے میں نیدوس لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا ہوں لیکن تم لوگ خود مرنا چاہتے ہو تو اس چیز میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اور وہ یہ بول کریں یہاں پر اپن اپنے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ بہت زیادہ سواکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ ڈیوائن بوڈی کی پاور اس بار کچھ الگ ہے اس چیز کے بارے میں پرنسیس یان کو بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے بولتی ہے اس جیسے ہر جاؤ کیونکہ ینگ ماسٹر ہاؤ یو نے اپنے ڈیوائن مون کی پاور کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے جس کے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے لیکن جب تک پرنسیس یان بوڑی ایلڈر کو بچاتی تب تک ینگ ماسٹر ہاؤ یو نے بھی اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا جس کے چپیٹے میں یہ ایلڈر آ جاتی ہے اور اور وہ یہیں پر مارے جاتی ہے اس چیز کو دیکھ کر یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سبھی لوگ سوق ہو گئے ہوتے ہیں کیونکہ ینگ ماسٹر ہاؤ یو نے ان لوگوں کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے ٹائم رہتے ہی اپنے آس باس میں ایک سیل بنا لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سبھی لوگ بچ جاتے ہیں اور یہ دونوں ایلڈر آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ جیف ہملی بہت ہی زیادہ ہوسی آ رہا ہے کیونکہ اس نے اتنے زیادہ پاور فول گوریر کو ہم لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا اور اب ینگ ماسٹر ہاؤ یو بہت ہی زیادہ پاور فول ہے سائد ہم لوگ اب اس کا سامنا کر پائیں گے اس بات کو دور سے ایفان بھی سن رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے من میں سنچتا ہے کیا ڈیوائن بوڈی اتنی زیادہ پاور فول ہوتی ہے اور سائد وہ اپنے ڈیوائن بوڈی کے پیگ پر پہنچ چکا ہے اسی لیے اس کی پاور اتنی زیادہ ہے اور ایفان ینگ ماسٹر ہاؤ یو کی پاور کو اپنے سول س سے کمپیر کرنے لگتا ہے اور وہ بولتا ہے کیا میرا بھی سول سے اتنا زیادہ پاور فول ہے ایفان یہ سب سوچی رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ہم لوگوں کو ینگ ماسٹر ہاؤ یو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کو ایک آخری ورننگ دیتا ہے اگر تم لوگوں نے ڈیمن لوٹ کے ویپن کو مجھے دے دیا تو میں تم لوگوں کو یہاں سے جانے دوں گا اس پر یہ ایلڈر صاحب مانا کر دیتی ہے اور وہ بولتی ہے ہم لوگ ڈیمن کینگ کے ہتھیار کو تمہیں نہیں دیں گے بھلے اس چیز میں ہم لوگوں کی جان کیوں نہ چلی جائے لیکن ہم لوگ اپنے آخری دم تک تمہارے ساتھ فائٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگ ڈیمن کینگ کے ونسج ہیں جنہیں کبھی بھی ہار ماننا نہیں آتا ہے اور میں تمہاری جانکاری کے لیے ایک بات کو بتا دیتی ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری فیملی ایمورٹل ہے لیکن وہ ابھی مر سکتی ہے اس پر ینگ ماسٹر ہاؤ یو بولتا ہے تم لوگوں کو میری فیملی کی چنٹہ کرنے کی کوئی بھی جارت نہیں ہے پہلے تم تم لوگ اپنے بارے میں تو سنچ لو ینگ ماسٹر کی یہ بولنے کی ہی دیتی تھی تب ہی ہم لوگوں کو آسمان میں ایک پورٹل کو دکھایا جاتے جس کے اندر سے جی فیملی کے بہت زیادہ پر آ جاتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لیڈی جی فیملی کے لوگوں کو بولنے لگتی ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر ڈر لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہاتھوں سے سایت تم لوگوں کے ڈیوائن بوڈی والا ینگ ماسٹر مارا جائے گا اس لیے تم لوگ سمجھ سے پہلے ہ اس جہاں پر آ گئے ہو تاکہ تم لوگ اپنے ڈیوائن بوڈی والا ینگ ماسٹر کی دکھا کر سکو اگر تم لوگوں کو اتنا ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو تم لوگوں نے اپنے ینگ ماسٹر کو فائٹ میں بھیجا ہی کیوں تھا اس پر جی فیملی کے آیلڈین لوگوں کو بولتا ہے ہم لوگ یہاں پر اس وار میں فائٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اس وار کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تم لوگ یہاں پر بھیجی جگ وار کر سکتے ہو اس بات کو سننے کے بعد یہ ل بولتی ہے تو ٹھیک ہے میں یہاں پر اس ڈیوائن بوڈی کی پاور کو آج دیکھنا چاہتے ہوں اور وہ یہ بول کر ینگ ماسٹر کے اوپر حملہ کر دیتی ہے لیکن ینگ ماسٹر یہاں پر اپنے ڈیوائن مون کی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک معمول سے اٹیک اس لیڈی کی اٹیک کو ڈیسٹور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لیڈی تھوڑی سی انجر بھی ہو جاتی ہے اس چیز کو دیکھ کر ینگ ماسٹر بولتا ہے تم لوگ کتنی بھی کو موسیق کر لو لیکن تم لوگ مجھے نہیں ہرا پاؤ گئی اس پر اس لیڈی کو اور بھی زیادہ گوچھا آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی پاور کو اکھٹھا کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے یہاں ماشٹر کے آس پاس میں بہت سارے فارمیشن بن جاتے ہیں اور اس کے اندر سے بہت سارے اٹیک ینگ ماسٹر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ینگ ماسٹر نے اپنے آس پاس میں ایک سیلڈ کو بنا لیا تھا جس کی وجہ سے اس لیڈی کی اٹیک ہے ینگ ماسٹر کے اوپر کوئی ب ڈیسٹرائ کر دیتا ہے اس کے بعد ینگ ماسٹر اس لیڈی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دور چلی جاتی ہے لیکن اس نے یہاں پر اپنے فینکس موم کو لے لیا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے ینگ ماسٹر کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے آنے لگتی ہے اس چیز کو دیکھ کر ڈیمن کلین کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ بھی اس لیڈی کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی پاور کا ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تاکی کی وہ لوگ جی فیملی کے وارگر لوگوں کے ساتھ یہاں پر فائٹ کر سکے لیکن ینگ ماسٹر ہا ہوئی ہو کے لیے ان لوگوں کے سبھی اٹیک کو ڈیسٹرائ کر دے رہا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ سوق ہو رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی ینگ ماسٹر ان سبھی اٹیک کو ڈوج کرتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر حملہ بھی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو دور جا کر گیتے ہیں لیکن ابھی بھی ڈیمن کلین کے لوگوں نے ہار نہیں مانا تھ مانسٹر ہاو یو بولتا ہے تم لوگوں کو بھاگنے کی کوئی بھی جورت نہیں ہے کیونکہ تم لوگ میرے اٹیک سے نہیں بچ پاؤ گے اور وہ یہ بول کر اپنے رینج کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ مانسٹر ہاو یو کے قید میں ہو جاتے ہیں اور وہ بولتا ہے اب تم لوگوں کو یہاں پر مرنے سے کوئی بھی نہیں بجھا پائے گا اس بات کو سننے کے بعد مسکن کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ مانسٹر کے ساتھ فائ تو میں تم لوگوں کے بارے میں کچھ سن سکتا ہوں اس پر یہ لیڈی بولتی ہے میں کبھی بھی ڈیمن کین کو دھوکہ نہیں دوں گی اس بات کو سننے کے بعد یونگ ماسٹر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی ڈیوائن مون کی پاور کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے قید میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ یہیں پر مارے جاتے ہیں اس کے بعد یونگ ماسٹر بین لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آنے لگتا ہے اس چیز کو دیکھ کر پرنسس یان یونگ ماسٹر کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بولتی ہے تم سبھی لوگ جی فیملی کے واریئر لوگوں کے ساتھ فائٹ کرو میں یہاں پر یونگ ماسٹر کو سمان لوں گی لیکن تب تک یونگ ماسٹر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہوتا ہے جسے پرنسس یان اپنے سامنے ایک سیل بنا کر روکتے ہی ہوتی ہے لیکن تب ہی ہم لوگوں کو ڈیمن کلنگ اور جی فیملی کے بیچ میں ایک بہت زیادہ خطرناک فائٹ کو دکھایا ج جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کے واریئر لوگوں میں ایک بہت زیادہ خطرناک فائٹ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ جو بھی اس وار کو جیتے گا وہی اس دنیا میں سروائب کر پائے گا لیکن ان میں سے کوئی بھی ہار ماننے کا نام نہیں لے رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنی پوری پاور کے ساتھ میں یہاں پر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہم لوگوں کو ایفان اور مسکین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی تیجی کے ساتھ میں اس تابوت کی طرف جاتی ہوتی ہے اور مسکین ہی بولتی ہم لوگوں کو کسی طرح کر کے بھی اس تابوت کو بچانا ہوگا ہے لیکن تب ہی ان لوگوں کے راستے میں جی فیملی کے واریئر لوگ آ جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر مسکین اپنی پاور کا یوز کرتی ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر جان سے مار دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں آگے کیور بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اپنے مر میں سنچتا ہے ڈیمن کلین کے لوگ آخر کار اس تابوت کو کیوں بچانا چاہتے ہیں ساید اس اس کے اندر میں پونگو ہو سکتا ہے مجھے ایک بات ضرور دیکھنا چاہیے اور وہ یہ بول کر اس تابوت کے پاس آ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہم لوگوں کا یہ اپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم اور اس کا نیکس پارٹ بھی بہت ہی جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بیڈیو کو لائک کر دیں گے اور چینل کو سسکرائب تو سینکیو پر واشنگ